السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سے ایک اعتراض کا جواب شیئر کرنے آیا ہوں بعض لوگ قرآن کریم کی آیات پر سے گزرتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں اور زیادہ تر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشرک ہوں گے کافر ہوں گے اسلام دشمن ہوں گے اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآنی آیات پر سے گزرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ عز و جل تو اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے میں بات کر رہا ہوں سورة بنی اسرائیل کی آیہ نمبر سولہ کی جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ہوا اب لوگ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ ارادتا ہلاک کرتا ہے اپنے بندوں کو تو وہ رب رحمان اور رب رحیم کیسے ارادتا اپنے ہی بندوں کو ہلاک کر دیتا ہے وہ یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں بات کلیر نہیں ہوتی دیکھیں جب قرآن کریم سارا علم میں نہ ہو تو پھر اس قسم کی باتیں لوگوں سے سادر ہوتی ہیں بعض شکوک میں شبہات میں بعض اعتراض میں دیکھیں اب اس میں اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ جب لوگ یعنی کہ یہ وہ لوگوں کا معاملہ ہے اگر آپ آگے پیچھے آیات کا متعلق کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن پر عذاب اترا اور وہ ہلاک کر دیے گئے جیسا کہ آگے ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرماتا ہے تو یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو سرکشی میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے گناہوں میں انہوں نے حدیں پار کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا ان کی ہدایت کا سامان یہ کیا کہ امرنا مترفیہ تو وہاں کے جو بڑے بڑے امیر لوگ تھے جو صاحبِ اثر و رسوخ لوگ تھے کیونکہ زیادہ تر ایسے ہی لوگوں سے برائیوں کی داغ بیل پڑتی ہے غریب آدمی انفلوئنس نہیں کر سکتا انفرادی طور پر کوئی غلط کام کر لے گا لیکن یہ بڑے بڑے لوگ تو انفلوئنس کرتے ہیں یہ عمراء جو ہیں ان کا ایک روب دب دبا قوم پر پڑتا ہے کہ دیکھیں نا اگر آپ ایک برینڈ آپ برینڈ ایمبیسیڈر بناتے ہو کسی کو اسی کو بناتے ہو نا جس کی فالوئنگ ہوتی ہے جسے لوگ دیکھتے ہیں کیوں بناتے ہو اتنے پیسے کیوں دیتے ہو آپ کو پتا ہے کہ جب یہ کہے گا کہ یہ کپڑا پہنو تو کروڑوں لوگ یہ کپڑا پہننا شروع کر دیں گے یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے عمراء کو اپروچ کرنے کے لیے بھی احکامات نازل فرمائے کہ ان کو ہدایت کی طرف لے کر آؤ کہ یہ ہدایت کی طرف آ جائیں تو پھر معاملہ سدھر جائے تو ان کے لیے آسانیہ یہ پیدا کی کہ بھئی ٹھیک ہے اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا جیسے باقی لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے لیکن بجائے اس کے کہ وہ عمراء جو امیر لوگ وہ سلاتین وہ بادشاہ ایمان لے کر آتے انہوں نے کیا کیا فَفَسَقُوا فِيهَا وہ تو نافرمانیا کرتے رہے بجائے اس کے ایک ایمان لے آئیں وہ نافرمانیا کرتے رہے اب آپ دیکھیں نا صالح علیہ السلام کے آپ قصے میں دیکھ لیں اسی طرح نوح علیہ السلام کے قصے میں دیکھ لیں حود علیہ السلام کے قصے میں دیکھ لیں عمراء قوم روحساء قوم وہ آئے نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے نوح آپ نے ہم سے بہت تقرار کی بہت مباحثے کیے اب لے آؤ یار اب لے آؤ جو کہتے ہو جو کہتے ہو لے آؤ ہم بھی تو دیکھیں کہ اس میں کتنا حق ہے اب یہ معاملہ کیا ہوا اس میں کہ اللہ تعالی نے اب اس کو یوں بیان فرمایا کہ پھر انہوں نے حدوں کو توڑ دیا فسق کرتے رہے تو پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے چیزیں اور آسان کر دی بھئی ٹھیک ہے اگر تم اسی راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر کرتے رہو جو مرضی میں آئے کرتے رہو ففسقو فیا فحق علیہ القول فدمرناہ تدمیرا تو پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور انہیں حلاق کر دیا گیا اب یہ جو معاملہ ہوا حلاق کرنے والا یہ اللہ تعالی نے اس کا ڈائریکٹ حکم نہیں دیا پہلے ان کو ہدایت کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کو بھیجا ان کی طرف احکامات اتارے انہیں گناہوں سے نکالنے کے لیے انبیاء اکرام نے کئی سال ان پہ محنت کی لیکن جب انہوں نے اس محنت کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ الٹا انبیاء کے قتل کے درپیہ ہو گئے جیسا کہ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپیہ ہو گئے تھے اسی طرح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس رات ہجرت فرمائی تو کفار مکہ نے آپ کے گھر کا معاثرہ کر لیا تھا کہ آپ کو شہید کر دیں اس طرح اور معاملات بھی پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں آپ جانتے ہیں تو اب جب فسق و فجور کی انہوں نے انتہا کر دی اور اللہ کے انبیاء کو اور اللہ کے بندوں کو جو اللہ پر ایمان نہ ہیں انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں گزند پہنچائیں تکلیف پہنچائیں اور گناہوں میں اور بڑھتے چلے گئے تو پھر اللہ کا عذاب آگیا اور ختم کر دیے گئے اچھا ایک میں آپ کو اس کا زبردست ایک قرآن ہی میں جواب آتا ہے ایک اور نقطہ میں واضح کر دوں یہ سورة النساء میں آیہ نمبر ہنڈرڈن فورٹی سیون جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا يَفَعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا تمہیں عذاب دے کے کیونکہ یاد رکھو اللہ السمد وہ بے نیاز ہے اسے تمہیں عذاب دے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا وہ رحیم ہے وہ غفور ہے وہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا وہ ارادہ کیوں کرتا ہے عذاب کا وہ عذاب کا جب ارادہ کرتا ہے لیکن پھر بھی محلت دیتا ہے کہ شاید اب لیکن جب قومیں ساری کی ساری اس نحج پہ پہنچ جائیں کہ ہدایت کو قبول ہی نہ کریں تو پھر ایسے غلیز لوگوں کو جو ان میں سے غلیز ترین لوگ ہوتے ہیں انہیں پھر ان کا عمراء بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے کیا کہ کہ یہاں پر ان کو ان کو امیر بنا دیتا ہے کہ پھر رہو ان اندھیروں میں اور بھٹکتے رہو اور انتظار کرتے رہو کہ عذاب آئے گا تو تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے تو اس لیے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا کہ اے نوح آپ نے ہم سے بہت جدل کیا بہت ہمارے ساتھ جو ہے آپ نے مباحثے کیے تقریر کی ابحاث کیے فقط تو اکثرتہ جدالہ اکثرتہ جدالہ بہت زیادہ کسرت سے تو اب لے آئیں اس چیز کو جس کا آپ نے کہا کہ وعدہ ہے پھر ہم بھی دیکھیں لیکن جب وہ آ گیا تو پھر بچا کوئی نہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہاں آپ ٹھیک کہتے تھے پھر یہ وہ قیامت کے دن ہوگا جس پہ سورہ آسین کہتے میں آتا ہے کہ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے پھر کہیں گے اپس یہ کیا ہو گیا یہی تو بات تھی جو اللہ کے نبی کہتے تھے مِم مر قدینا اپنی خوابگاہوں سے اٹھیں گے سوئے پڑے تھے نا وہاں وَإِذَنْ نُفُوسُ اب روح اور جسم کا ملاب ہو گیا اب پھر انسان اسی کیفیت میں پہنچ گیا جس کیفیت میں دنیا سے رخصت ہوا تھا تو اب حیران ہوگا کہ اوہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہی تو بات تھی جو اللہ کے نبی ہم سے کہتے تھے کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہی بات ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف نظر نہیں ہوتی لوگوں کی اور قرآنی آیات کو صحیح معنی میں سمجھ نہیں پاتے اسی لیے وہ اس طرح کی بات کرتے دیکھو دنیا میں آپ کو ایک قانون کسی ملک میں توڑ دونا تو چالان کٹ جاتا ہے اور اگر کوئی بڑا قانون توڑ دو تو عدالت کے چکر لگتے رہتے ہیں یہ سزا ہوتی ہے اور وہ سزا بھی بڑی طویل ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے کبھی کبھی کیپیٹل پنشمنٹ اللہ کی زمین پر ہر روز کتنے قانون ہم توڑتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں پکڑتا یہ اس کی رحمت ہے اگر وہ ایک ایک غلطی پر پکڑنا لگے جیسے دنیا میں ہم ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں تو پھر تو زمین پر کوئی نہ بچے کوئی نہ بچے سب ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ بھی اتری کرے آمین یا رب العالمین اللہم صلی و سلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم